منیش اور عبیرہ ایک ینا تھا اسٹم میں پہنچے اکشرا کا بڑھترہ شلیبریٹ کرنے کے لئے ٹی وی سیریل یہ رشتہ کے اگل آتا ہے کہ آنے والے اپکمنگ اپیسوڈ کافی دماغدار اور ٹوشٹ بھرے ہونے والے ہیں جہاں ایک طرف روحی اپنے فیملی سے بہت زیادہ ناراج ہو کر کے چلی جاتی ہے ان سے کافی دور اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس کا فون بھی نہیں لگتا تو منیش جی اور ان کی فیملی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں وہاں ارم ارمان سے بات کرتے ہیں کہ روحی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اور وہاں کسی بات کو لے کر کے کافی زیادہ ناراج ہے پلیس تم ہو سکے تو اس کو ڈھوڑو اب یہاں پر روحی کا نام سن کر کے ارمان کے ہوشڑ جاتے ہیں کہ روحی اچانک سے کہاں چلی گئی ہے اسے عبیرہ کے پاس جانا تھا اکشرا کے برثڑے کا سلیبریشن کرنے کے لئے لیکن وہاں ساری باتیں بھول کر کے سیدھے روحی کو ڈھوڑنے نکل جاتا ہے روحی اپنے سدھ ب خود کھو کر کے راستے میں چل رہی ہوتی ہے اچانک سے گاڑی کے سامنے آنے والی ہوتی ہے کہ ارمان وہاں پر جا کر کے اس کو بچا لیتا ہے اور اس کو گلے سے لگا کر کے کہتا ہے کہ جو بھی پریشانی اس کو بھول جاؤ کہ کیوں میں تمہارے ساتھ ہوں روحی ارمان کو اپنے پاس دیکھ کر کے کچھ یہاں پر بھول ہی جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی نہ ساتھ دے اس کا لیکن ارمان اس کا جرور ساتھ دے گا یعنی کہ ارمان اسے آج بھی پیار کرتا ہے تو وہ ایک پل کے کے لئے سب کچھ بھول جاتی ہے اب یہاں پر ارمان روحی کو لے کر کے گوئنگا ہاؤس میں جاتا ہے منیج جی کے سامنے لے جا کر کے کہتا ہے یہ رہی آپ کی روحی اور یہ راستے میں چل رہی تھی سدھ بھول جائے اکشرا کے بارے میں اور اپنا لے ان کو لیکن یہاں پر اب اکشرا جب اس دنیا میں ہی نہیں ہے اور ابھیرہ بچی ہے تو کیا ابھیرہ جب روحی کے سامنے آئے گی تو وہ ابھیرہ کو اپنائے گی کیونکہ ارمان سے ابھیرہ کی شادی جو ہو گئی ہے تو کیا اس کی جلن اور بڑھ جانے والی ہے دیکھنا کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے وہیں دوسری طرف ابھیرہ اناد بچوں کے ساتھ اپنی ماں کا برثڑے سیلیبریٹ کر رہی اور وہیں پر منیج جی کو ایک لے کر پہنچنے والے ہیں اور کہنے والے ہیں کہ آج میری بیٹی کا برثڑے ہے تو ایک ایک لائے ہوں بچوں کو پلیز باٹ دیجئے گا لیکن یہاں پر وادن بتاتی ہے کہ پہلے سے ہی کسی کے ماں کا برثڑے یہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہے بچوں کے ساتھ تو پلیز آپ بھی چلیے اب یہاں پر منیج جی کو لگے گا کہ آج اکشرا کے برثڑے کے ساتھ کس کا برثڑے ہے جرور دیکھنا چاہیے اور انہیں ایک بات یہ بھی لگ رہی ہے کہ جیسے فریم والی بات ہوئی تو سائد وہی بات یہاں پر نہ ہو جائے اور اس کا پتہ نہ چل جائے جو کی اکشرا کا فوٹو بنوا رہا تھا تو یہی ساری چیزیں منیج جی کو آگے بڑھاتی ہے اور جیسی وہ اندر جاتے ہیں تو ابھیرہ کو حساس ہو جاتا ہے کہ شاید وہاں پر کوئی آیا ہے دیکھنا کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کہ یہاں منیج جی اور ابھیرہ ایک دوسرے سے مل پاتے ہیں یا پھر یہاں پر کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ جیسے پچھلے ویڈیو میں دیکھا گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو پایا ملتے ملتے رہے گئے لیکن یہاں پر یہی ہو سکتا ہے کہ یا ابھیرہ اور منیج جی مل جائے یا پھر یہاں پر ان دونوں میں سے کسی کا فون آ جائے کسی اور چیز میں ویست ہو جائے تب یہ دونوں آپس میں نہ مل پائیں لیکن ابھیرہ ہار نہیں مانے گی وہاں اپنی ماں کے فیملی کو ضرور ڈھوڑ کے نکالے گی ضرور پتہ لگائے گی کیونکہ اس نے ٹھان لیا ہے اور منیج جی بھی چاہیں گے کہ وہ انسان کا پتہ ضرور چلے جو کی اکشرا کے بارے میں جانتا ہے اور ضرور ہی وہاں اکشرا کی فیملی یعنی کی اس کی بیٹی یا بیٹا ہ ہوگا لیٹسٹ اپ ڈیٹ پارنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو پرس کریں اور ایک بار پھر ملتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ بائی فرینز ٹھیک کیر